دوستو نمشکر ہیلو فرینڈز میں بریج بوشن شرمہ آپ کا سواگر کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بریج فوچر پوائنٹ میں میں آپ کے اتنے اچھے ریسپونس کے لئے بہت بہت دنیا بات کرتا ہوں دوستو واسطو سے ریلیٹی ٹوپک ہے جس کا سمند نیمولوجی کے ساتھ ہم نے جوڑ کے دیکھا تو ٹوپک واسطہ میں بڑا عدفت دکھائی دیا یہ دی ہمارے پاس نیمولوجی ایفیکٹیف او ایلیمنٹس نیمولوجی سے جانو ایلیمنٹ تکو کا مہت یا ان چار دشاؤں کا مہت اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری چار دشاؤں کون کونسی ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں پورا ایکسپین کروں گا فائر ایلیمنٹ, میٹل ایلیمنٹ ووڈ ایلیمنٹ اور واتر ایلیمنٹ ان چار دشاؤں کا میں پون روپ سے آپ کو فرنے کروں گا ویڈیو شروع کرنا پہلے سے جو لوگ نئے آئے ہیں یا پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں کو سبکرائب کریں اور جھوڑ جائیں اور ہمارے پریوار سے اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیں جس کی آپ کو نئے ویڈیو کو نوٹریفکیشن آپ کو مل جائے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور آگے آنے والی ویڈیو کو کون سی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوی جہاں اوشیہ دیں دوستو میں آج تھوڑا واسطو کی ایک کڑی پہنے جا رہا ہوں واسطو کیا ہے واسطو کسی ویوستہ کا صحیح جگہ پہ نہ ہونا یہ واسطو دوش ہوتا ہے واسطو دوشوں کو سمجھنے کا پریاس کیجئے کس ایلیمنٹ کے ساتھ کس ایلیمنٹ کے ساتھ کیا ہے جنم تیتھی میں تتو گیان انک جوتش اس کا ہمارے لوشو گیٹ کا انصار 492-357-816 یہ دشا ہے اب دیکھیں ساؤت دشا نو نمبر کو ریپریجینٹ کرتی ہے اور اس دشا تین نمبر کو اور نورت ایک نمبر کو اور ساتھ ویسٹ میٹر ایلیمنٹ کو چار دشا ہیں اور چار ایلیمنٹ ہیں فائر ایلیمنٹ میٹر ایلیمنٹ اور ووڈ ایلیمنٹ اور بارٹ ایلیمنٹ اب ہم چار دشاوں کے بارے میں آپ کو ویستار سے بڑان دیتانے کا پریاس کر رہے ہیں پور دشا گرو کی ہوتی ہے اس کے اندر اگر ویوستہ اچھی ہوتی ہے اس دشا میں تو تین نمبر اگر ہماری پاس ہے تو ایسا ویقتی سوست اچھا رہتا ہے پراکرم رہتا ہے تیجسری کی پراپتی ہوتی ہے سکھ سمردی ہوتی ہے گورپون ہوتا ہے جیور کی تاپتی ہوتی ہے دھانی پرورتی ہوتی ہے پشن پوچھنے کی شمتہ دھی کرتی ہے سبحان میں شانت کومل مدر ہوتا ہے ستے کا پالک کرنے والا ہوتا ہے دان پونیا کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے یہ ساری باتیں میں تین نمبر سے دیکھتا ہوں اب میں تین نمبر سے دیکھنے کے بعد بتاتا ہوں تین نمبر گرو کہتا ہے اگر تین نمبر ہے ویقتی کے پاس اس کی دشا ٹھیک ہے پور دشا تو اس ویقتی کی شادی ہونے میں بھی پریشانی نہیں آتی سنتان میں بھی پریشانی نہیں آتی دھن کے معاملے میں بھی پریشانی نہیں آتی اگر آپ اپنے بچے کا نام یا موبائل نمبر بھی ٹھیک کروانا چاہتے ہیں یا کنسلٹینسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وارس اپ پر کونٹیکٹ کریں اب میں نے بتایا اگر تین نمبر ہمارے پاس ہے ہمارا عشت جو دشا ہے یہ ہمارے فیدے ہوں گے اگر کسی کارل سے تین نمبر مس ہونے پہ ہمارے میں کیا کیا بیماری ہو جائے گا نیتر وکار لکوہ جیسی بیماری رہتی ہے رکت چاپ ہارٹ روک چام روک بھی ہو سکتا ہے اگنی روک شے روک کے سمبھابنے رہتی ہیں سردت سر سے سمندید روک مان سے اشانتی رہتی ہے پیڑیا نیتر ہن مستقش کے سمسے آئے رہتی ہے گلے جیو جیگر موٹاپی کے سمبھابنے ہرنیا مدی CO روک بھی ہو سکتے ہیں پائنس کان کے روک آج یہ سب کو سکتے ہیں اب ساؤت دشاہ میں وڈ ایلیمنٹ ٹھیک ہے تین نمبر اب میں نے دیکھا ساؤت دشاہ اگنی کی ہے فائر ایلیمنٹ کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں ٹھیک ہے فائر ایلیمنٹ کے بارے میں چلتے میں کرتے ہیں میٹل کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں پھر ہم وڈ کے ایلیمنٹ وڈ دشاہ ہمارے پودھے پارک ساؤتھ دیشہ میں بنا دیں تو ترقی سماپت ہو جائے گی اور پچیم کا وڈ ایلیمنٹ چلا گیا تو وڈ کا میٹل کا کاٹ دے گا اس طرح سے وڈ ایلیمنٹ پر پریشانیاں اتپن ہو جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں نو نمبر کے ساؤتھ دیشہ کی اب ساؤتھ دیشہ کو ہم بتانے کا آپ کو پورا پریاث کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے بتانے کا پریاث کرتے ہیں اور آپ کو آنا دا جائے گا ساؤتھ دیشہ کیا ہے منگل کی دیشہ ٹھیک ہے نو نمبر یہ دیشہ اتسا ایبم سپورتی اپدان کرتی ہے فیمس پرسیدی بڑھ جاتی ہے مانسک میں اجھایت مکتا پری رہتی ہے اسکندر نائک میں بھومی کا سینہ پتی بننے کی چاہت رہتی ہے یہ شکر کاریوں کو پورا کر لیتے ہیں یانترے کاروں میں ان کے ادھیک روچی رہتی ہے گیان ویجان کا تکنک کے شتر میں ان کا رجحان رہتا ہے ایگو گصہ ادھیک ہوتا ہے اچھا نیوی پولیس بھی ہو سکتی ہے اگر یہ دکشن دیشہ میں نو نمبر ہمارے پاس ہے دکشن دیشہ ہماری ٹھیک ہے تو یہ سارے کے ساری سمجھے ہمارے ساتھ نہیں بندی ہے اگر نو نمبر کسی کاران سے ہمارے پاس نہیں ہے اہنکاری بھاو بدلہ لینے کی پورتی کھانے پینے پورتی رکھنے والی ہوتی ہے مان سممان والا جنونی ہوتا ہے نوکری وفصائے میں نقصان سکاری کام میں سفلتا آدھی کے سمحابنہ رہتی ہے ٹھیک ہے پتہ سے بیچارک مدبھید رہیں گے اچارک دلگڑنا سے مرتیوں کا بہر رہے گا جیون میں ادھیک سنگش کرنا پڑتا ہے دوسرے کی بھاوناوں کو قدر نہیں رہتی بڑے پتر کو پروورم کا سامنا کرنا پڑتا ہے نو نمبر آگا آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فائر ایلیمنٹ میں نے بتائی دیا آپ کو چار دشاں ہیں ٹھیک ہے اسٹ ویسٹ ساؤت نورت اس کے بعد اور دشاں ہیں بنیئے پہلے آپ ان کا گیاں پر آپ کلو ساؤت دشاں اگنی کی ہے پچم دشاں میٹل کی ہے اور جیسے لوہا ایلومونیوم سونا آدھی دکشن دشاں اگنی کی ہے وہاں کیا ہونا چاہیے رسوئی گھر جنریٹر گیس سلنڈر لالک جو بھی فائر سے ریلیٹیڈ بستو ہیں جب فائر کو ریلیٹی بستو یہ یا میٹل کی جگہ آ جائیں گی تو کیا ہوگا میٹل پینا جائے گا یعنی آپ میں جو ایکشن شکتی ہے وہ نشت ہو جائے گی اور اگر نور سو دشاں واتر کی نور سو دشاں میں فائر ایلیمنٹ آ جائے گا تو فائر بجھ جائے گی دوستو دیکھو نا نور دشاں میں فائر ایلیمنٹ آ جائے گا تو فائب اچھ جائے گی آپ کی اچھا زندگی میں کچھ کرنے کی ہمت آپ کا ابھیمان سب بچ جائے گا اگر پور دشا میں موڈ وڈ ایلیمنٹ میں چلی جائے گی تو لکڑی کو جلا دے گی لکڑی جلنے کا مطلح ہے آپ کی جو گروت ہونی تھی وہ رک جائے گی آپ کی لائف کی کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوتی اور نوکلی میں پریشانیاں اور بیجنس اور نوکلی میں پریشانیاں دیتی ہیں پڑھنے میں من نہیں لگے گا اب میں نے آپ کو بتایا آپ کو نو نمبر کیا ہوا ہمارا دکشن دیشاں اب اس کے بعد ہم چرچہ کرتے ہیں آپ کی میٹل ایلیمنٹ کی بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے تین نمبر کے بارے بتا دیا نو نمبر کے بارے بتا دیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سات نمبر کے بارے میں ٹھیک ہے ویشت دشا کے بارے میں اس سے آپ کو ایک الگ ترہن کا ہی گیان بلے گا سیکھنے کا ویشت دشا سات نمبر نمبر ہونے سے پتنے سکھ ویوہاں سکھ دے گا ویوہاں میں پرگتی پردان کرے گا پروفیٹ سفلتا کنٹرولنگ سب دے گا لیکھک سہیتے کبویا کھانا آدھی کاریوں کو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کاری شیطر یدہ کدہ پریورتن ہوتا رہتا ہے کلپرہ شکتی کے دھنی اور سپاٹ پر دھنویا کرنے والے ہوتے ہیں آدھی امی گھر میں ہوتے ہیں ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں سات نمبر کیتو اگر ہے کنفیوز کیونکہ کیتو کا سر نہیں ہے اس لیے کنفیوز مطلب اگر یہی نمبر کسی کے پاس میں سے یہ جگہ خراب ہے دھن سنگھیں نہیں کر پارتا نراشہ وادی ہوتا ہے بھاگیا ادھے میں رکابٹیں آتی ہیں محلاؤں کو جیادہ دکھت ہوتی ہیں پڑھائیوے کاریاں میں رکابٹیں آتی ہیں کم بات چیز کرتے ہیں اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں آسانی سے دوست نہیں بنا پاتے ہیں جدی ہوتے ہیں پریوار کا سہرہ نہیں مل پاتا سنتان کے سکھ میں کمی رہتی ہے اگر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو میں نے کیا دیکھا پچی ویش درشاہ ٹھیک ہے نا اب ہم ویش درشاہ دیکھنے کے بعد ہم یہ کیا انداز لگا سکتے ہیں کس کس کے بارے میں سو سکتے ہیں میٹل ایلیمنٹ کیونکہ ہماری سات نمبر میٹل ایلیمنٹ کو ریپیجن کرتا ہے میٹل جو پانی میں جائے گا جیسے آپ کے پاس لوہ ہے نال دیں گے تو خراب ہو جائے گی جنگ لگ جائے گا اور دھاتو جلک کو روکتی ہے جیسے لوہے کا ٹپ تو پانی رک جاتا ہے جلک کا مطلب آپ کی بھاونہ دوسروں سے سمپرک تال میل سب رک جائے گا میٹل اگر گھڑ کی جگہیں جائے گی تو وہ لکڑی کو کٹ دے گی آپ کی ترقی رک جائے گی سماپت ہو جائے گی میٹل اگری میں گیا تو خود پنگھ جائے گا اس نے گھر میں کون سی بستو وہ کہاں رکھی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے جیسے اتر دشا جلکی یعنی باتھروم کوہ یا فوارہ درچن دشا میں چلا جائے گا تو وہ آپ کو بجھا دے گا پھر آپ کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں ہے میرا کام کرنے کا من ہی نہیں کرتا آپ کا نروس سسٹم چالو ہو جائے گا آپ اس طرح کے سے آپ دیکھئے سات نمبر نہ ہونے سے اور نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے اب ہم کیا دیکھتے ہیں ایک نمبر نورت کو نورت کو سوریہ ہیں دیکھئے نو تھی دشا ایک نمبر واسطے دوش کیا ہے ایسا وقتی جس کے پاس ایک نمبر ہے بدھیوے ویدھیا کی پرابتی ہوگی انیس سو صدابدی میں تو سب کے پاس تھا لیکن دو ہزار میں نہیں ہے بدھیوے ویدھیا کی پرابتی ہوگی نینیحال پکش لاپ دیکھ ہوگا یہ دشا سمردی پرگتی شانتی ایوہ سکھ پتار کرنے والی ہوتی ہے پتی پتری کے بھی سمندھ مجبوط رہتی ہے ادھیات میں انتی ملتی ہے عشہ شکتی سمندھ اور مطر اچھے ہوتی ہیں دوسروں پر اپکار کرنے میں سب سے آگے رہتی ہیں ستے کمار پر چلنے والا سرحبانی ہوتا ہے اگر نہیں ہے کسی کے پاس ایسے وقتی میں کرجہ آدھی بڑھ جاتا ہے نئے امسوں میں نکاوٹے آتی ہیں کیریئر پروبلم میں پریشانیاں ہوتی ہیں ویدھیا اور بدھی کی پرابطی نہیں ہو پاتی ویوے کے وانی میں کمی رہتی ہے دھر میں بھوتک سمردی میں کمی رہتی ہے جلدی سے ایک جام کیلئے نہیں ہو پاتا اچھا اور درس سنکلپ کی کمی رہتی ہے اس تتھے کے آدھار پر آپ کو ساری کے ساری باتیں سمجھانے کا میں نے پریاس کیا اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا وستار سے ایک تھوڑا سا ویشلیشن کرنا چاہتا ہوں چھوٹا سا جلد اگر وڈکی جنہیں چلا جائے تو لکڑی کو خراب کر دے گا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام کاروبار بہت اچھا چلتا تھا اور مگر اب بند ہو گیا دھیرے دھیرے بند ہوتا چل جائے گا پہلے سب کچھ اچھا چل رہا تھا نوکری اچھی تھی نوکری چھٹ گئی سگاوی ٹوٹ گئی جب سے مکان لیا ہے تب سے کوئی بیمار پڑ رہا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پورا مکان اچھا نہیں تھا جب سے نیا مکان لیا ہے تب سے ہر طرف سے ترقی میں بادھائیں ہو رہی ہیں جب سے شادی ہوئی ہے تب سے پتہ نہیں کیا ہو وہ منحوز تو نہیں لڑکے کا کام چھوٹ جاتا ہے یہ سارے چکر بنا دیتے ہیں یہ سارے چکر کیا ہے پیسہ آتا ہے وہ گھر کو توڑ فور کر دیتا ہے بینا کسی واسطور شاشتی کے سلا سے بادھائیں توڑ کر کسی دوسری جگہ بنا دیتا ہے اور وہ جگہ واسطور کا اوسط ٹھیک نہیں ہوتی تب سے ہی اس کے گھر میں پریشانیاں آنی شروع جاتی ہیں سیڑھیاں دوسری دشاں ہونے سے پریشانی بن جاتی ہیں دہج کا سمان آیا وہے گلت دشاں میں رکھ دیا شادی کے بعد لڑکے کی نوکری چھوٹ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں لڑکا ٹھیک نہیں ہے ایسا کئی جنموں تک چلتا رہتا ہے آپ نے نیا مکان بنایا لڑکے کی شادی کی دھیج لیا جب تک اس گھر میں یہ سمان تھا تب تک لڑکے کا کام صحیح تھا نوکری تھی رسوئی گلت دشاں میں ہے اور نئی بہو نے رسوئی چالو کر دی بارترین یوز ہونے لگا بستر گلت دشاں میں لگا دیا نگٹو انرجی بننے شاری ہو جاتی ہے اگنی جل کی دشاں میں اور ان کو بجھا رہی ہے جل کی جگہ گملے پیر پودھے لگا دیئے پیر پودھے کی جگہ لوہے کا سمان لکھ دیا سب ایلیمنٹ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں گھر میں لڑھائی شروع ہو جاتی ہے وہوں ایک سال کے اندر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے ساز وہوں کا کلیش رہتا ہے بات کچھ اور ہے جھگڑا کچھ اور ہے اس لئے کہا گیا ہے بینا گروہ کے گیان نہیں تو میں آپ لوگوں سے ایک نویدن کرنا چاہوں گا یعنی واسطو کروشہ میں کوئی شکشہ لینا چاہتے ہیں گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا گیان لیں اور انوہب کریں اس سے آپ کو معلوم ہوگا آج میں نے آپ کو ایلیمنٹ کے بارے بارے میں چاروں دشاؤں کے بارے میں پون روپ سے ورنن کرنے کا پریاس کیا ہے میں پھر آپ سے ایک نویدن کرتا ہوں میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے یعنی آپ میری ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں لمبی ہے تو تھوڑا سا آپ کوپریشن کریں آپ دوسری بات کیا بتایا چاہتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیا بات ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلی لائک جو کریں آپ کی ایک لائک کو ایک کمنٹ ہی مجھے موٹیویشن کرتا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے لئے نئی نئی ویڈیو لاتا رہتا ہوں یا لاتا رہوں گا ویڈیو کو پورا کرتا ہے آپ سے ویڈا لیتا ہوں جلدی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور نمشکار کرتا ہوں اور میں ایک سوال ایک بات اور کہنا کا چاہتا ہوں یعنی آپ کو ہمارے یہاں کلاس جوائن کرنی ہے یا ہمارے یہاں آپ کو کنسلٹینسی کروانی ہے تو آپ کو فیس ماتر پندرہ سور پہ سمجھ کے دیو بھال کے میری جوائنی کیجئے آپ کو اچھے لگے جوائنی کیجئے اور نہ اچھے لگے بلکل جوائنی مت کیجئے دوستو اگر آپ کا پیسہ ایک بار آئے گا تو پیسہ دینے کی حق دار نہیں ہے کیونکہ آپ کی کنسلٹینسی کیونکہ لوگوں کے من میں کبھی کبھی کئی کئی بھانتیں آ جاتی ہیں اور کئی کئی بگاڑ کے استطیق آئیتی ہیں دوستو ہم سیوہ کرتے ہیں میں انہی شبدوں کے ساتھ ورام لگاؤں ہوں اپنے شبدوں پر میں نمشکار کروں گا جائے ہن